دوستو آج میں آپ کو بھونی کلیجی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پہ یہ بھونی کلیجی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون اور اس میں دو سے تین کلیجیاں اور یہ کچھ گردن کے پیسیز ہیں یہ اس میں شامل کر دیں گے نمک ڈالیں گے اچھی طرح یہاں پہ اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ہم نے اس کو کور دینا ہے اور یہاں پہ اس کی اچھی طرح بھوننے دینا ہے اس کو کور اس لیے دیں گے کہ اس کے چیٹے بغیرہ اڑتے ہیں کلیجی کے تو اس لیے کور دے دیں گے کور دینے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے بعد ڈککن اٹھایا ہے یہاں پہ دیکھیں کلیجی جو کہ اچھے سے بھون گئی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کلر بھی اس کا گولڈن سا آنا شروع ہو گیا ہے تو ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کے چیٹے نہ اڑیں تھوڑی سی لال میرچ تھوڑا سا گرم مسالہ اور اچھی طرح مکس کریں گے مسالہ جاتا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم اور زیادہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کی بنائی کریں گے تاکہ میرچوں کا کچھا پن اس میں سے ختم ہو جائے اور ابھی تھوڑا سا اس میں مزید پانی ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون پانی پھر سے ڈالا ہے اور پھر سے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے چلی سوس اور سویا سوس ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دیکھیں جی ابھی اس کو اچھی طرح یہاں پہ ہم نے بھوننا ہے اور ابھی اس میں تھوڑا سا لیسن کا پوڈر شامل کریں گے پھر سے مکس کریں گے تاکہ یہ لسن کا پوڈر اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے اور ایک کپ اس میں پانی ڈال دیں گے ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد لو فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس منٹ کے بعد الحمدللہ سے دیکھیں اس کی فائنل لوگ کتنی زبردست ہے کٹی ہوئی دھنیا کی ڈنڈی ہوتی ہے یہ بڑی مزے گی ہوتی ہے کھانے میں اور اس کی خوشبو بڑی اچھی ہے یہ اس کے اوپر میں نے ڈالی ہے کچھ کٹا ہوئی سبس دھنیا یہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد دوستو آپ اس کے اوپر لیمن اور بلیک پپر چھڑک کے اس کو کھائیں بہت ہی مزا آئے گا بہت زبردست ریسپی ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نئی ریسپی آنے تک دے اجازت اللہ حافظ